اس درشتی کھون سے پھر پربرم سبد کی اوشکتہ پڑی ہے یعنی برم سے نیکسٹ وہ پربرم کون ہے جو گیتہ جی دہی نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ میں اکثر پرس کہا ہے وہ پربرم ہے وہ ساتھ سنکھ برمانڈ کا سوامی ہے اور تیسرا جو پرماتمہ پورن برم ہے جو اورال کنٹرولر ہے جو سب کا زنک ہے جو سرپرس اور اکثر پرس کے اوپر بھی وہ پربو ہے سوامی ہے وہ پرم اکثر برم ہے اس کو پرم اکثر پرس بھی کہہ سکتے ہیں اور پورن برم بھی اسی کو کہتے ہیں ست پرس بھی وہی ہے ست پرس من عوی ناسی پرماتمہ اب یہ تین مکھے طور پر تین سوامی ہیں تین پرش ہیں تین پربو ہیں ہم سرپرس کے لوگ میں رہ رہے ہیں اس سرپرس نے ارثات برم نے ست لوگ کے اندر ایک بہت بینکر بھول کی تھی اس نے پرماتمہ سے الگ راج چاہا تھا ستر یوگ ستر یوگ دو بار تب کر کے اس نے اکیس برماند تتہ تین گن اور پانس تتہ پرافت کیے تھے یہ سبھی برماند اوپر ہی ست لوگ کے اندر تھے جب یہ تپسیہ کر رہا تھا تو ہم سبھی پرانی اس کی تپسیہ پر آکرسیت ہو کر اس کی ایکٹنگ دیکھ کے موہیت ہو گئے ہم اپنے مول مالک کو بھول کر جو ہمیں سروہ سکھ دے رہا تھا کوئی کشت نہیں تھا ہم اس کے بچے تھے ہم اس مالک کو چھوڑ کر اس پر آسکت ہوئے اس کی اس اداوں کو دیکھ کر یہ سرپرس جب ست لوگ کے اندر تپ کر رہا تھا اور ہم اپنے بھگوان سے ہردے ہٹا کر اس پر پوراں روپ سے سمرپت ہو گئے پھر اس نے جیووں کی ڈیمانڈ کی پرماتمہ سے چونسٹھ یکتب پھر کیا پرماتمہ پرمیشور قبیر دیو جی نے ہماری اچھا جان کر اور ہمارے اندر دوست دیکھ کر ہم نے سو اچھا سے یہاں آنا سویکار کیا تھا اس لئے ہمیں یہاں بھیج دیا کہ جاؤ کھالو دکھے اور دے گا تم نہ ٹنڈے وہاں جاؤ کیا ملے گا کیونکہ جب تک ہمیں ٹھوکر نہیں لگتی تب تک ہم سو درتے نہیں یہ عادت بن گی ماری اس نے وہاں پر ایک گلتی کی پرماتمہ نے ہم سب کو وہاں سے نسکاست کر دیا سب سے پہلے جس آتما نے کال کے ساتھ آنے کی سبکرتی دی تھی اس کا پرمیشور نے اشتری شروع بنا دیا جو آگے چل کے درگا کہلائی اور ہم سب پرانیوں کو اس درگا کے شریر میں پرویش کر دیا اور اس درگا کو آدھی مایہ کو پرماتمہ نے سکتی پردان کر دی کہ آپ جتنے بھی نر اور مادہ پرانی چاہو گے وطن سے اتپن کر دے گی اور برم کے ساتھ بھیج دیا اب اکیس برمانڈ وہاں سے ست لوگ سے چل کر ہمارے ساتھ وہ ظلم کیا جو ایک پرماتمہ نہیں کر سکتا پرماتمہ من سریشت آتما اچھی آتما نہیں کر سکتے اس لئے یہ پرماتمہ کی سنگیامہ نہیں آتا لیکن ہم اس کے ظالمہ فس گئے ہمیں کوئی اور رستہ دکھائی دے نہیں رہا اس کے دوارہ دیئے گئے گیان پر ہم آسریت ہو گئے اس نے پورن پرماتمہ کا گیان سمافت کروا دیا ہے اس کا ناموں نے سان مٹوا دیا اس پرمیشور نے دیا کی تھی پانچ وید جس میں چار وید تو سو پرسید ہیں رگ وید یدر وید شام وید اور اتھر وید لیکن پانچما وید سکسم وید ہے یہ پانچوں وید پرمیشور نے اس کال کے ہردے میں انتہ کرن میں پھیکس کر دیئے تھے پھیڈ کر دیئے اور پھر پرماتمہ نے اپنی رضا سے ہی جیسے کئی بار ومن ہو جاتی ہیں وہ جیو کے بس کے نہیں جب الٹی گر جاتی ہیں ایسے پرماتمہ نے رضا بکسی کے میرا سندیس میرے بچوں تک پہنچ جاوا یہ پہچان لیں پھر آجام میرے پاس ان کی بہت درگتی ہو چکی ہے پرماتمہ نے وہ پانچوں وید اس کے سواسوں کے دورا واپس نکلوا دیئے اس نے سمندر میں ڈال دیئے جو ہی سمندر میں اسے نکال کر اس نے دیکھا تو پانچوں ویدوں میں سے جو پانچما وید تھا اس میں پورن پرماتمہ کی ویشش جانکاری ہے اس پانچما وید میں اس میں اسے پانے کی بھی ویدھی ویشش لکھی تھی اس کال بھگوان نے چطورتہ کی دھرتتہ کی اس پانچ میں وید کو نشت کر دیا جب ساغر منتھن ہوا چار ویدوں کو سمندر میں پرویس کر دیا اور برمہ کو وہ چاروں وید پرابت ہوئے آکاسوانی کی کہ برمہ وید پڑ اب برمہ نے وید پڑے لیکن ارث نہیں آئے اس کال نے اس کے ہردے میں پرویس کر کے انتے کرن میں اور اُلٹ انواد کروا دیئے اُوٹ پٹانگ انواد کروا دیئے اس کا بھاو آرث بدلوا دیا اور برمہ جی سے آگے پورے وشو میں وشو میں اس کال کے برمہ اس کال کے وشو میں برمہ جی سے ہی یہ اجھاتم گیان آگے پھیلا کسی بھی پران کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ برمہ جی نے اس رسی کو بتایا اس رسی نے اس رسی کو بتایا اس رسی نے آگے اپنے پوتر کو بتایا تو برمہ جی کو ویدوں کا گیاتہ مانا جاتا ہے اور کال نے برمہ جی کے اندر الٹ گیان فیڈ کر دیا اب برمہ جی نے جیسا ویدوں میں ورنی تھا چاروں ویدوں میں عوم نام کا جاپ کیا پھر ہٹھ یوگ بھی کیا کیونکہ کال نے اپنی اور سے یہ ہٹھ یوگ کرنے کا ایک اور اڑنگا ڈال دیا جس کو آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن کہتی ہیں یہ کال کا جال ہے یہ آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن کرنا ہزاروں ورسوں تک برمہ نے تپ کیا تپ سے عوم نام کا جاپ بھی کیا عوم نام کے کیونکہ ویدوں میں عوم نام کا جاپ ہے یگ بھی کیے ہون بھی کیے ہر پرکار کے پانچوں یگ بھی کیے برمہ نے تپسیہ بھی کی عوم نام کا جاپ بھی جپا لیکن مکہ پرماتما پرابتی نہیں ہوئی کیونکہ ویدوں میں ورنیت ویدھی سے پرماتما پرابتی نہیں ہو سکتی ان چار ویدوں میں ورنیت ویدھی سے پانچ میں میں نہیں کیونکہ یہاں ویدکار تھے چار ویدھی یہ سوپرسدھ ہیں اور پانچ میں وید سے کوئی پریچت نہیں یہ تو داس پہ دیا کری پرماتما نے یہ پانچ میں وید آپ کے روب روب کرا جا رہا ہے ان چاروں ویدوں میں ورنیت ویدی سے پرماتما پرابتی نہیں جیسے کال نے گیتا بولی شری کرسند جی میں پرویش کر کے شری کرسند جی میں پرویش کر کے بھوت کی طرح پریت کی طرح اسی کال نے سرپورش نے یہ گیتا جی کا گیان دیا پرمیشور کبیر جی کے دباؤ سے پرویشور کبیر جی کی ریموٹ سے اس نے اس گیتا کے اندر بہت کچھ جانکاری دی اب کال بھگوان گیتا جی داہر نمبر گیارہ کے سلوک نمبر بتیس میں کہہ رہا کہ اردن میں کال ہوں اب سب کو کھانے کے لیے اب آیا ہوں اب پرورت ہوا ہوں ان سب کو کھانے کے لیے میں اب پرورت ہوا ہوں میں بڑھا ہوا کال ہوں اور تو نہ کسی کو مارے گا تو بھی میں ان کو ماروں گا اور یہ میں نے مار رکھے تو نمت بن جا گیتا جی اجہائے نمبر گیارہ کے سلوک نمبر چھالیس میں یہ اردن کہتا ہے ہے سیسرا بہو ہے ہیک ہزار بھجا والے پرماتما آپ اپنے اسی چطر بھج روپ میں آئیے ہیں پرماتما برمہا وشنو محیش جی کی چار چار بھجائے ہیں درگا کی آٹھ بھجائے ہیں اور کال بھگوان برم ارثات شر پرس کی ایک ہزار بھجائے ہیں یہ سیسرا بہو کہلاتا ہے ایک ہزار بھجائے ہیں ایک ہزار آتھ ایسے یہ کال کے ہیں اور پربرم کے دس ہزار بھجائے ہیں جسے اکثر پرس کہتے ہیں گیتا جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ میں اور اوتم پرسیتو انے پرماتما ایتیو دھارتے گیتا جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں سپسٹ کیا ہے کہ وہ پرماتما جو الگ ہے ان دونوں سے وہی تینوں لوگوں پرویش کر کے سب کا دھان پورشن کرتا ہے وہ اویسور ہے وہ اویناسی پرماتما ہے جس کے ویسے ہم گیتا جی دہائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں اردن نے پرسن کیا کہ آپ جی نے جو ساتھ میں دہائے کہ ان انتیس میں سلوک میں جس تت برم کے بارے میں جانکاری دی ہے وہ تت برم کون ہے گیتا جیان داتا نے آٹھ میں دہائے گے تیسری سلوک میں اتر دیا ہے وہ پرم اکثر برم ہے وہ پرم اکثر برم سوم کبیر دیو جی ہے کبیر صاحب جو کانسی میں دھانک روپ میں آئے تھے جلہہ روپ میں ایک سو بیس برس رہے تھے سیسری رائے تھے سیسری چلے گئے تھے تو گیتا جی دہائے نمبر گیارہ کے سلوک نمبر چھالیس میں اردن کہہ رہا کہ سیسرا بہو ارثات ایک دار بجا والے بھگوان ارثات کال پرش آپ اپنے چطر بھج روپ میں آئے ہیں کیونکہ اردن انہیں سری کرسل مان رہا تھا ارثات وشنو مان رہا تھا وشنو جی کی چار بجائیں ہیں اس لئے اس نے کہا کہ اپنے اسے چطر بھج روپ میں درست دیجئے میں آپ کے اس روپ کو دیکھ کر بھیبیت ہوں گیتا جی دہائے نمبر گیارہ کے سلوک سنتالیس اور اٹالیس میں گیتا گیان داتا کہتا ہے کہ ارزن تو نے جو میرا یہ ورات روپ دیکھا ہے یہ مجھ کال کا یعنی برم کا شرپرش کا یہ واسطویک روپ ہے اور میرے اس میری پرابطی ارثات میرے درسن نہ ویدوں میں ورنطویدی سے نہ کسی تپ سے نہ یک سے نہ جپ سے کسی پرکار سے بھی میرے درسن میری پرابطی نہیں ہو سکتی فائنل فینسلہ کر دیا اور یہ روپ جو تُو نے میرا دیکھا ہے یہ پہلے تیرے اترکت آج تک کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی آگے سکے ہے آگے بھی کسی کو دیکھنا سنبھاؤ نہیں ہے تو پنیاتموں ایک وچارنیہ بھی سے ہے یہ دھیان رکھنا کیونکہ یہ تتوہ گیان ہے اس میں نسکرس ساتھ چلے گا اور بغیر نسکرس کے تو پھر یہ سیدھی کتھائیں ہیں ان کو آپ بہت بار سن بھی چکے ہوگے پڑ بھی چکے ہو اب ایک وچارنیہ بھی سے ہے گیتہ گیان داتا کہہ رہا ہے کہ اردن یہ میرا ویرات روپ تیرے اترکت پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی آگے کوئی دیکھ سکے گا تیرے اوپر میں نے انوگرہ کر کے ایک رضا بکس دی تیرے اوپر مہر کر کے انوگرہ میں نے مہر کر کے اور تیرے کو یہ اپنا واسطوی روپ دکھایا تو پنیاتمہ جب کوروں اور پانڈوں کا بھائی بٹوارہ نہیں ہو پا رہا تھا شری کرسن جی سانتی دودھ بن کر گئے تھے بھائی یود مت کرو اپنا گھٹا بادہ کر کے اپنے ڈیوائیڈ کر لو سمپتی کو انتمہ بھگوار نے یہ بھی کہہ دیا تھا ابھی ایک طرف میری سینہ ہوگی ایک طرف میں ہوں گا اور میں اتھیار نہیں اٹھاؤں گا ارثات میں یود نہیں کروں گا تو پانڈوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں پانچ گاؤں دلادو بھگوان ہم یود نہیں کریں گے ہماری عزت بھی رہ جائے گی اور یود بھی ٹل جائے گا کیونکہ آپ یود نہیں چاہتے ہیں شری کرسن جی نے کورووں سے کہا ان کی صبح میں جا کر کے کہ بھی پانڈوں کے پانچ گاؤں مانگتے ہیں آپ پانچ گاؤں دے دو ہو گیا بھٹو آرہ لیکن دریو دن نہیں مانا تب بھگوان شری کرسن کو بڑا برا لگا اور دریو دن کو بھلی بری سنا جی کہ تو انسان نہیں سیطان ہے دریو دن تو اس کل کو ناس کرنے کے لئے اتپن ہوا ہے اس بات سے دریو دن رازہ تھا سیکڑو بھائی یودہ وہاں بیٹھے تھے دریو دن نے کہا کہ سبھی اس کرسن کو پکڑو اور قید میں ڈال دو اس سے میں سری کرسن جی نے اپنا ورات روپ دکھا تھا جس سے وہ سب بھہبیت ہو گئے تھے ان کی آنکھوں میں اتنی تیز روچنی لگی تھی ان کی آنکھیں موسیقی موسیقی